ہماری موویز کے اندر جو ہیرو ہوتے ہیں وہ کیسے زیرو ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ہوتے ہیں ہیرو جو کہ ہوتے ہیں کمال کے باڈی بیلڈر سکس پیکس جمپنگ ان دا سکائی کمال کی ڈرائیب کرنا موٹ سائیکل سے چلانا چم کرنا پہاڑوں پر سے چھنانگ لگا دینا ایک ہی مکہ کے زہریے دس پندوں کو بچھاڑ دینا اور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بہت سارے ایسسٹنٹس جن کو دیکھ کے ہم لوگ رہا جاتے ہیں حیران اور پریشان کہ ہمارے یہ ہیروز تو ہم بہت ہی کمال کے طاقتور انسان لیکن آج کی ویلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے تیار کیا جاتا ہے عام اور ریل لائف کے اندر عام سب بندہ ایک فلم کے اندر کیسے ہیرو بن جاتا ہے تو گائز سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیروز کے سک ٹیک کیسے بنائی جاتے ہیں ایسا ہیرو جو کہ ایک عام لائف میں یا تو موٹو ہوتا ہے یا بہت ہی پتلو ہوتا ہے لیکن جناب اس کی باڈی تو بنائی جاتی ہے بہت تارے آرٹیفیشل طریقوں اس کے ساتھ اور وہ آرٹیفیشل طریقے کیا ہوتے ہیں کہ ہیرو کو بٹھا دیا جاتا ہے ایک فریم کے اندر جس کے بعد اس کی باڈی پر وائٹ کلر کا سیلیکون لگا جاتا ہے اس کے بعد بلو کلر کا سیلیکون کے بعد اس کے اوپر کر دیا جاتی ہے بہت سارے پلسٹر جس کے ذریعے ہو جاتا ہے تیار ایک اس کا سانچا اور اس سانچے کے اوپر کی جاتی ہے پھر محنت ہاتھ کے ساتھ اس کے بنائی جاتے ہیں باڈی ایپس اس کے ریبلز اس کے بعد اس کے بازو کے مسلز اور تو اور ایک ایک بال بھی انسان کے جسم کا ہوتا ہے دیفرینڈ تو اسی لحاظ سے پیونت کاری کی جاتی ہے بالوں کی اس کے بعد اس ہیرو کو پہنا دیا جاتا ہے یہ سارا کسٹیوم اس کسٹیوم کو پہنے کے بعد وہ ہو جاتا ہے سکتہ کم مالک اور ایک ہی مکہ میں لگتا ہے کہ کمال کا ایکشن ہیرو ہے جس کے ہیں پیکس اور وہ ہے انتہائی سٹرونگ اور اس نے اپنی سٹرونگ لائف گزاری ہے بہت زیادہ ٹاف جس کے بعد وہ کر دیتا ہے تمام کے تمام ویلنز کو ایک ہی مکہ میں بچھاڑ کے رکھ دیتا ہے قائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے بلڈ نکڑ آتا ہے ہر فلم کے اندر جس میں ہیرو کو لگ جاتی ہے گولی یا ویلن کو لگ جاتی ہے کوئی تلوار اور بلڈ ہی بلڈ ہوتا ہے ہر طرف جناب یہ بلڈ بنایا جاتا ہے کون فلورد لیکوڈ سے جو کہ کرسٹل وائٹ وارٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے پاس اکسی فلو ایک لیکوڈ ملایا جاتا ہے جس سے بن جاتا ہے بلڈ لیکن یہ گاڑا میٹیریل کے اندر ڈالا جاتا ہے فوڈ کلر انتہائی تیز ریڈ کلر کا فوڈ کلر ملانے سے ہو جاتا ہے یہ انتہائی لال رنگ کا بلڈ کی طرح کا تیار بلڈ اور اس دیر جمنے کے بعد ہو جاتا ہے یہ اسی شیپ میں جس شیپ میں ہم چاہتے ہیں تو جناب فلم کے سین کرتے ہوئے ہر طرف ہی بلڈ بکرا جا سکتا ہے لیکن دیوار پر یہ نئی چپکتا ہے جس کے بعد بنانا شیک یوز کیا جاتے ہیں اور بنانا سے لگتے ہیں یہ خون اور چمڑے کے لو تھڑے جو کہ دیواروں پر جا کے چپک جاتے ہیں اور خون ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ گہرہ تو کیسا لگا آپ کو آج کا سین کیونکہ فلم کے اندر تو تھے سارے سین ہی نکلی لیکن انتہائی محنت سے تیار کیا جاتے ہیں کئی مومیز میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ زومبیز پی جاتے ہیں بلڈ کو اور بلڈ کیسے پی جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے صرف ٹرماٹو ساس اور اس کے اندر کو سٹار چیٹ کر دیا جاتا ہے جس سے ہو جاتا ہے یہ انتہائی ویسکاوسٹی اور اس کی ویسکاوسٹی بڑھنے کے بعد یہ شکل میں لگتا ہے کہ بلڈ موجود ہے جس کو پی گئے ہیں زومبیز تو جناب فلموں کے اندر تو تیار کیا جاتا ہے انتہائی محنت کے ساتھ باپ کے لیے بہت سارا کچھ نکلی لی انجیکشنز ہم نے اکثر دیکھا ہوں گے جو کہ موویز کے اندر لگتے ہیں اور انسان کی بڈی کے اندر اتنی لمبی سرین چلی جاتی ہے اور موویز میں ہیرو یا ویلن کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو گائز یہ ہوتے ہیں انجیکشن جن کے آگے نیڈل ہوتی ہے انتہائی باریک لیکن پلاسٹک کی جس سے انسان کی بڈی کے اندر ہی وہ سائیڈ پر ہو جاتی ہے اور موویبل ہوتی ہے لیکن لیکوڈ سارا بڈی کے اندر چلی جاتا ہے وہ تو ہمارے ذہن میں آہی رہا ہوگا نہیں جناب انجیکشن بھی ہوتا ہے انتہائی سپیشل کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے ویکیوم کلین کی جگہ جب اس کو پریس کیا جاتا ہے تو تمام لیکوڈ اس کے درمیان والی ٹیوب کے اندر ہی چلا جاتا ہے اور فلم میں کریئٹ کر دیا جاتا ہے اس نیڈل اندر چلی گئی باڈی کے اور لیکوڈ چلا گیا ہے تمام کے تمام جسم کے اندر جس سے ہو گیا ہے اس کو اثر اس انجیکشن کا نہیں جناب یہ بھی ہے آرٹیفیشل مجھے پتا ہے کہ آج کس تمام کے تمام ایکسپلور کرنے کے بعد آپ کو شاید موویز دیکھنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ باڈلیں پھورتی ہیں سروں کے اوپر اور اڑتی ہوئی آتی ہیں اور جاکل لگ جاتی ہیں کسی بھی بندے کو جس کے بعد خون کے فوارے نکل پڑتے ہیں لیکن نہیں جناب یہ باڈل بھی ہوتی ہیں نکلی کیونکہ یہ بنائی جاتی ہیں شوگر کے ساتھ جی ہاں شوگر کو جمع دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے تمام شیشے کی طرح اس کے بعد اسے مولڈنگ مشین میں ڈال گیا جاتا ہے ایک پلاسٹک فارم کے ساتھ اور اس مولڈنگ میں اس کی شیپ بن جاتی ہے باڈل کی طرح جمنے پر اسے نکال دیا جاتا ہے باہر اور ایک باڈل پیار ہو کے آ جاتی ہے لیکن یہ انتہائی کچھی ہوتی ہے اسے ہاتھ سے پریس کرنے سے ہی وہ باڈل ٹوٹ جاتی ہے اور کسی بھی چیز کو نفصان نہیں دیتی چاہے وہ ہاتھ میں پھوڑ جائے یا سر پہ اسی لیے یہ باڈل بھی ہوتی ہیں نکلی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ برکس انٹیم یہ بھی ہوتی ہیں انتہائی نکلی کیونکہ یہ سانچے میں ڈال کے بنائی جاتی ہے اور فون کی طرح ہوتی ہے لیکن ذرا سا بھی دبانے پہ یہ ہاتھ میں ہی ٹوٹ جاتی ہے کسی بھی مٹی اور ریت کی طرح تو جب بھی آکے پھوٹیں گی سنوں کے اوپر تو کوئی ڈیمیج نہیں دیں گی کسی کو بھی اور گندی موویز کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کھا رہے ہیں کیڑے مکورے ایرس ومز یا پھر کسی بھی جانور کی پو یا پوٹی لیکن نہیں جناب یہ ساری کھانے پینے کی چیزوں سے ہی تیار کی جاتی ہیں جیسا کہ ایرس ومز تیار کی جاتے ہیں چاول کے دانوں کو لیکن ان کو شیپ نہیں دی جاتی ہے اور فلمی سین کے ذریعے ان کو موویبل بنا دی جاتا ہے اسی طرح کاکروز بنایا جاتے ہیں ڈیٹس یا کلیروں کے ساتھ تو جناب یہ ہوتی ہے کھانے بھی نہیں دیتے ہیں اسی لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو بھی اس کو کھانے میں لیکن فلم تو ہوگئی آپ کی کم مالکی کیونکہ ہم نے بتا دی ہیں آپ کو تمام فلمی سیکر لیکن رکی ہے جناب ابھی تو ایک اور رہتا ہے اس انوچی ٹال کا یوز کیا جاتا ہے ڈرگز بنانے کیلئے کیونکہ یہ ایک طرح کی شگر ہی ہوتی ہے تو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اس کو انہیل کرنے پر باڈی میں جائے اس کی سنیفنگ کریں یا اس کو ڈائریکٹ انہیل کر لیں تو جناب کوئی بھی ڈرگز ریل میں نہیں آتی ہیں کے علاوہ آپ نے زومبیز تو دیکھیں ہی ہوں گے عجیبوکوری پکن کے ساتھ بلڈ پیتا ہوا سکن لٹکی ہوئی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ایک ایک چہرے کو بنانے کے لیے ہوتی ہے کمال کی محنت ٹیک کر بیٹھتے ہیں اور فلم میکر لے کے آتے ہیں میک اپ آرٹس کو اور میک اپ آرٹس پلاسٹر آف پیرس میک اپ اور بہت سارے انگیڈینٹس کا یوز کرتے ہوئے بناتے ہیں دائی خوفناک شکلیں جس کے بعد ہو جاتے ہیں یہ تیار زومبیز کمنٹ کر کے بنائیے کہ اس کے بعد آپ کا مزہ کیسا رہا جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہے ارنیفیشل موسیقی